اور چلے بات کرتے ہو تو پردیش کے برینی کی جہاں پورا علاقہ پولیس چھاونی میں تبدیل ہے آسمان سے لے کر زمین تک کڑی نگرانی رکھی جارہی ہے پولیس کی تمام ٹیمیں وہاں پر مستعد ہیں سوال یہ ہے کہ آج ایسا ہونے کیا والا ہے پولیس کی اتنی تیاری کیوں ہو رکھی ہے سب کچھ دکھاتے ہیں اس رپورٹ اتحاد ملت کانسل پرمکھ مولانا توقیر رزا آج گرفتاری دے سکتے ہیں ان کے اعلان کے بعد سے سرکشا چاک چوبند کر دی گئی ہے گلی محلوں کو پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ہر طرف پولیس کا پہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے سرکشا کے لیے آر اے ایف پی اے سی اور بڑی سنکھا میں پولیس بل کو تینات کیا گیا ہے پڑوسی زلوں سے بھی فورس کو منگوائے گیا ہے ڈرون کیمرے سے نگرانی کی جا رہی ہے سرکشا کے لحاظ سے پورے زلے کو سیکٹر اور زون میں بانٹا گیا ہے مولانا توقیر رزا آلہ حضرت مسجد میں دو پہر دو بجے نماز ادا کریں گے اس کے بعد دھائی بجے سے ساڑھے تین بجے کی بیچ اسلامیہ گراؤنڈ میں پہنچ کر وہ گرفتاری دیں گے میں گیاپن نہیں دوں گا میں گرفتاری دوں گا اور یہ گرفتاری تب تک جاری رہے گی جب تک یہ نئے خط نہیں ہوگا تو آپ اپنا دھرم زبردستی ہمارے اوپر اگر چھوپنا چاہتے ہیں یہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے وہیں آئی ایم سی کے بھڑکاؤ پرچے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں بریلی میں جگہ جگہ اس طرح کے پرچے ملنے سے پولیس الارٹ ہو گئی ہے ماملہ درج کر پولیس نے جانچ شروع کر دی ہے ٹویٹر کے مادھیم سے ایک پرچہ سنگیان میں آیا تھا جس میں آئی ایم سی کے دوارا کچھ باتیں لکھی گئی تھی کہ نو تاریخ کو بھیڑے کٹھا ہونی ہے اور کچھ باتوں کا ویروض کرنا ہے تو اس پرچے کا جب سنگیان لیا گیا تو اس میں کچھ ایسی باتیں تھی جس سے دو سمجھنا ہے کہ مدھیا ٹکراف جیسے تھی ہو سکتے تھی اس پرچے کا سنگیان میں لے کر تھانا کوتوالی پر سوسنگت دھاراؤں میں 153A و 295A میں مقدمہ پنجھگر کیا گیا ہے ویویچنا دھین ہے جو بھی ان پرچوں کو باٹنے میں برکتی انوال ہوگا ان کے دیرودھکار ہوئے غور طلب ہے کہ آئی ایم سی کے راستری ادھیاکش مولانا توقیر رضا نے دو دن پہلے پریس کانفرنس کر بھڑکاؤں بیان دیئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان بلکل بھی سرکشت نہیں موسیقی